چھبیس سال ہو گئے لیکن یہ آدمی نہیں ٹوٹ رہا، نہیں ٹوٹے گا، کونسی چیز ہے جو اسے نہیں ٹوٹنے دے رہی، اس پر غور کریں، امید نہیں ٹوٹنے دے رہی اس کو، آزادی کی امید اس کا حوصلہ بندھاتی ہے، اسے حوصلہ ہے کہ اس کی سوچ کو، اس کی بات کو، اس کے الفاظ کو کوئی باندھ کے نہیں رکھ سکتا، اس کی بات آپ تک ہر حال میں پہنچے گی، یہ حوصلہ ہے کہ میں جو سوچتا ہوں جو کہتا ہوں وہ ان دیواروں کے پیچھے رکھتا ہے۔ کسی نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی کہ کسی نے بائیس سال اپنی زندگی کے نمیزارے سٹرگل کر کے میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنا ہے۔ تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ کون کیا رول پلے کر رہا ہے تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جائے ہیں۔ لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حکم کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی ہے۔ ایک ازاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونے ایا کنا ودو ایا کناستائی لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا یہ ناروں پر پاکستان بنا تھا اس کیلئے قربانیاں دیتی لوگوں نے میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک پر مسئلت کی تھی۔ وہ آدمی گھم پھر کے صرف ایک بات آپ کو سمدھا رہا ہے آزادی صرف آزادی جو بنیادی حق ہے ہمارا جو کبھی چھیننا پڑتا ہے مانگنا پڑتا ہے اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں بھی موجود ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں حمد بندھا سکتے ہیں لوگ بول رہے ہیں یہ موقع ہے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائے کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوشش کرنے والوں کو یا آزادی کے لیے لڑنے والوں کو نامراد نہیں کرتا ہم کر ہی کیا سکتے ہیں حق کو پہچان کے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ظالم کے مقابلے میں مظلوم کا ہاتھ تھام سکتے ہیں اپنی دانست میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط جو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں جیسے وہ کھڑا ہے چھبیس سال سے اس کی حیمت نہیں چھوٹ رہی ویسے بھی لوگ لڑنے والوں کو یاد رکھتے ہیں چاہے وہ ہاریں یا جیت جائیں پیٹ دکھانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا